آپ کو بتائیں سٹیٹ بینک نے مہنگائی میں گھرے عوام کیلئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ٹیپٹی گورنر سٹیٹ بینک نے مہنگائی مزید بڑھنے کا اندیا دے دیا ہے کہتے ہیں شرع سود ساڑھے سات فیصد سے بڑھ کر تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد تک پہنچ چکی ہے شرع سود میں اضافے کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے دو سال مزید مہنگائی رہ سکتی ہے تفصیلات بتا رہے ہیں آز نیوز کے نمائندے اشفاق بغل اشفاق بتائیے گا یہ کیسی خبر ہے دو سال مزید مہنگائی برداشت کرنی پڑے گی عوام کو جی بلکل قومی اسمبلی بھی قائمہ کمیٹی برائی خزانہ کی دیلی کمیٹی کا اجلال ہوا ہے جس کا منڈیٹ جو ملک میں جاری جو مہنگائی کی صورت عالی اس کا جائزہ لینا تھا اور اس کو کیسے کم کیا جائے گا اس کی فارشات کیار کرنا تھا تو آج جس کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں ڈیفٹی گورنر سٹیٹ بینک انہوں میں شرکت کی ہے اور بتایا ہے کہ شرعہ اسود کیونکہ ساڑھ سات قصص سے بڑھ کر تقریبا تیرہ قصص تک پہنچی ہے جس کی وجہ سے اس کے اثرات مہنگائی پر پڑے اور مہنگائی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شرعہ جو ہے تقریبا آئندہ دو سال تک جاری رہ سکی ہے کیونکہ شرعہ اسود میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے ایکسپرمنٹ ٹیکٹر جو ہے اس میں اس کے کام آیا ہے تہاں مہنگائی کی جو شرعہ میں تقریبا دو سال تک اس میں یہی سر جا رہی گی اس کے بعد جو ہے اس میں کم ہی آئے گی اور امکان ہے شرعہ اسود میں اضافہ کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے دو سال تک مزید مہنگائی رہ سکتی ہے اشفاق مغلہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ